چل باگ یہاں سے آ جاتے ہیں بھیگ مانگنے یار کھانا تو بڑا مزے کا تھا لیکن جو فیصلہ بات سے تمہارے ہوتل میں کعوہ ملتا ہے نا وہ ایسا پورے مری سے نہیں مل سکتا ارے میاں وہ کعوہ مری سے تو کیا پورے پاکستان سے بھی نہیں ملے گا وہ فارمولا میرے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے یار آپ کے کعوہ کی جو خوشبو ہے نا بھائی واہ لا جواب ہے میں تو کہتا ہوں ایک برانچ ادھر بھی کھول لو لاکھوں کو ماؤ گے لاکھوں یار فیلحال تو مری میں فلانڈ لیا ہے دو سال تک اس کا قبضہ ملے گا تب دیکھیں گے وہ تجھے کتنی بار آ کے کہوں ہمارے گاہگ ڈسٹرپ ہوتے ہیں لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا چل باگ یہاں سے یا اللہ خیر یا اللہ رحم فرما چلا اس کی مدد کریں سمیر میاں ٹھہرو اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اگر ہم اس کی تھوڑی سی مدد کر دیں تو ہو سکتے بچارے کی کچھ مشکلات آسان ہو جائیں ایسا کرتے ہیں دوہزار میں کرتا ہوں دوہزار تم کرو اس کی مدد کرتے ہیں ٹھہرو سمیر بابا جی کو بھیگ دینے کا بجائے کیوں نہ ہم انہیں جینے کے ایک نیا مقصد دے دیں زندگی کے ایک نئی امید دے دیں کیا مطلب دیکھو سمیر میاں مطلب صاف ہے جو کعوہ میں فیصلہ بعد میں مناتا ہوں اگر وہ فارمولا اور وہ طریقہ ہم بابا جی کو بتا دیں تو اس تھنڈے موسم میں لاکھوں نہیں تو کم سے کم عزت کی دو وقتی روٹی تو کمالیں گے بھئی واہ کیا تو تم ٹھیک رہے ہو چلاو چلے بابا جی اگر ہم آپ کو کوئی چھوٹا سا کام کروا دیں تو آپ کریں گے کام اس عمر میں بیٹا میں کیا کام کروں گا بابا جی بہت آسان ہے ایک تھرماس اور چند کب اور کام شروع بیٹا میرے کاندوں پر میرے پوتے پوتیوں کا بھو جائے آپ کی میرے بانی ہوگی صاحب جی میں اپنے بیٹی کی موت کا دکھ کیسے سراؤں سکتا بابا جی ہم جانتے ہیں اس عمر میں انسان کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ چلیں آئیں ہمارے ساتھ بابا جی ایک تھرماس کے لیے اس سے زیادہ پتی نہیں ڈال لی ٹھیک ہے یہ پکنے اور ہاں بابا جی ایک بات کا خاص کیا لکھنا ہے یہ بوٹی آپ نے تب ڈالنی ہے جب پتی اچھی طرح گل جائے اس سے پہلے نہیں ڈالنی ہے یہ دیکھیں اس طرح مسل کے یہ دیکھیں کیسی بنی ہے اور کتنی بنی ہے جی اس کے بعد اس کو اچھی طرح توڑ کے اس میں ڈال دینا اور ایک بات کا دھیان رکھ رہا ہے کہ بوٹی ڈالنے کے بعد صرف دو والے آلے کے بعد اتار دینا لے بابا جی آپ کے لیے تھرماس اور گلاس میں لے آئے ہیں بڑی مہربانی صاحب جی آپ کی بڑی مہربانی اوکے بابا جی اب اللہ کا نام لے کر جب مرضی کعبہ بیچنے شکر ہے ٹھیک ہے صاحب اللہ آپ کو کامیاب کر بی مہربانی صاحب جی سمیر وہ دیکھ ماشاءاللہ یہ کیا بات ہے بھئی آپ کی پیموٹ آ چکی ہے فائل بھی تیار ہے آپ یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے اب آپ کو کھانوں ایرہ کھلاتے ہیں بہت شکریہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کھانا کھا کے نکلے تھے چلیں پھر آپ کو پلاتے ہیں مری کا سب سے مشہور کعوہ 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 چلیں کعوہ پی لیتے ہیں آئے چلیں یہاں سے ملتا ہے مری کا مشہور کعوہ صاحب جی آپ بابا جی آپ کیا حال ہے اسلام علیکم ماشاء اللہ سبحان اللہ بابا جی آپ کو دیکھ کر میرے دل کو بہت ہی سکون ملا ہے یاد رکھنا اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اسے کبھی مچھلی نہ دو بلکہ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو ہم اگر اس دن بابا جی کو پیسے دے دیتے تو آج بابا جی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گالیاں اور دھکے کھا رہے ہوتے ہم نے بابا جی کو تھوڑی سی حمد دی تھوڑا سا انویسٹ کیا انہیں محنت کرنے کا راستہ دکھایا اور بابا جی نے بھی خوب محنت کی اور آج ان کی محنت کے صدقے دیکھو وہ مری کے سب سے مشہور کعوہ والے بن گئے ہیں آئیں صاحب جی آئیں ماں آپ کو اپنا گھر دیکھاتا ہوں آئیں آئیں آپ لوگ چلیں میں بس ایک منٹ میں آتا ہوں محنت میں عظمت ہے ہمت کر کے دیکھیں اگر ایک بڑا بزرگ محنت کر کے اپنے پیر پر کھڑا ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں خود کو پہچانے ہار کر نا امیدے میں رونا چھوڑ کر ہمت سے کام لیں ایک دن کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی دیکھیں مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن بالکل بھی نہیں ہے محنت سے ایک وقت کی روٹی کمانے والا اس بھکاری سے لاکھ گناہ بہتر ہے جو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے محنت کرنے والا کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوتا اپنے اندر کی چھپی بادشاہت کو پہچانے اور آپ میری اس بات سے کتنے پرسنٹ متفق ہیں ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں تائنک یو